دوستو تو آج کل نیٹ پہ ایک چیز بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور لوگ اس پہ زیادہ دھیان دے رہے ہیں تو اسی حساب سے میں نے سوچا ایک کلپ میں بھی آپ لوگوں کو دکھا دوں جو حائشہ عمر نے آپ جو ایک بزرگ پہ ایک الزام لگایا ہے کہ جو چھٹ چھاڑی سب سے زیادہ جس نے چھٹ چھاڑی کی ہے وہ ایک بزرگ ہے اور اس بزرگ کی جو عمر ہے میکسیمم تقریباً اسی سے لگ بھگ ہے پھر اسی کے اوپر بھی ہو سکتی ہے اسی کے نیچے بھی ہو سکتی ہے میں آپ کو وہ کلپ دکھاتا ہوں اس سے پہلے میں صرف آپ کو صرف اتنی سی یہ بات بتاؤں کہ دیکھیں چار سو لوگ چار سو لوگوں نے چھیڑا ایک اکیلی لڑکی کو چار سو دو لوگ نہیں ہے پانچ نہیں ہے چھے آٹھ لوگ نہیں ہے چار سو لوگ تو نہیں ہو سکتے نا چار سو لوگ اتنی بے حیاء چار سو لوگ تو نہیں ہو سکتے نا مطلب ایک دو تو ایک آپ کو پتہ ہے چلو بے حیاء ہوگا بھی صحیح مگر چار سو لوگوں کے اوپر جب یہ کیس آیا ہے تو کافی ساری لوگوں کے یہاں پہ عزتیں خراب ہو رہی ہیں صرف ایک لڑکی کی خراب نہیں ہوئی نا باقی چار سو لوگوں کے بے عزتیں خراب ہو رہی ہیں ان کی تصویریں بھی نیٹ پہ آ رہی ہیں تو میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں آپ کو ابھی جو بابا جی ان کا بیان دیکھیں آپ یہ آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے خاتون کو چھیڑا ہے خاتون کو چھیڑا کہاں کہاں سے چھیڑا میں نے کہاں میں نے کہاں سے چھیڑا ہے میں اپنے کو نہیں چھیڑ سکتا تھا ان کو کیا چھیڑوں ابھی ہمارا عزت کا مسئلہ ہمارا عزت بڑے گا کہ ابھی ہمارا تصویریں نے لیا کہ ہم نے چودہ گس میں اس کو پکڑا ہے ہمارا عزت کا کیا بنے گا ہم رونا ہمیں اس بات کے پورے آتا ہے کہ اس عمر میں ہمارا بڑی چھڑنے میں آتا ہے تو آپ کو خود بخود یہ افسوس ہو جائے گا کہ یہ اس عمر میں اسی حرکتیں کر بھی نہیں سکتا تو لہٰذا اگر اس طرح کے الزامات اگر لگیں گے تو ظاہر ایک وہ لڑکی ہے اس کی بات ہم سمجھتے ہیں مگر یہ بھی تو کوئی ایک بزرگ ہے نا یہ ان کی بھی تو کوئی عزت ہوتی ان کی بھی داد پوتے پوتے پوتیاں ہوں گی گھر میں ان کی بھی عزت ہوگی یہ اس طرح کی حرکتیں یہ پاکستان کو جو ابھی جو نا ہے منارے پاکستان کو بدنام کرنے کی یہ گئے یعنی کہ بہت بڑی سادش ہے اور کچھ بھی نہیں ہے فیمس تو ہونے کے لیے یہ ٹک ٹوپ کر پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہے ہیں پہلے بھی حرکتیں اُلٹی سی لی ہوئی ہیں اب بھی ہو رہی ہیں مگر یہ کلپ دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس طرح کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کے اوپر بھی آپ الزام ٹھوک دیں